شہید حوالدار محمد لقمان جنہوں نے سوات آپریشن کے دوران ملک میں قیام ام کی خاطر اپنی زندگی اچھاور کی چالیس سالہ شہید محمد لقمان کی بیوہ اور بچے آج بھی ان کو فخر سے یاد کرتے ہیں شادت کی بہت خواہش تھی افسر وہ کہتے تھے اگر ویسے انسان کو مرنا ہے تو شادت کی موت کیوں نہ مرے شہید کی بیٹیاں عید پر اپنے بابا کی دید کے لیے آج بھی راہیں تکتی ہیں عید پہ ہم سب کھلکے کھیلتے تھے ہمیں فخر ہے کہ ہمارے فادر نے اپنے ملک کے لیے جان دی ہے مجھے پہلے ہی پتہ چلیا تھا ہمارے ابو شہید ہو جائیں گے پتہ نہیں بس خود بخود ہی ایک فیلنگ آ رہی تھی کہ ابو اس دفعہ بس آگری بار ہے شجاعت اور بہادری کی مثال قائم کرنے پر حکومت کی جانب سے شہید لقمان کو تمغہ بسالت اور اعزازی شیل سے بھی نوازا گیا محمد لقمان شہید کی طرح جس قوم کے جوان بارود کی یلغار کے سامنے اپنے سینے کو ڈھال بنانے کی جرت رکھتے ہوں اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی کمرمن زیافت عباسی کے ساتھ ارحم خان سما پی ہونٹ اسلام آباد